ہیلو فرنڈز میں ہوں عزیز شیخ آپ دیکھ رہے ہیں مووی سٹاک شو چینل جس پر آج میں ریویو کرنے والا ہوں ہاں ہاں یہی فلم کا نام ہے جس کی باقی اور دوسری ڈیٹیلنگ کی بات کریں جیسے کہ فلم کی کہانی شنگ البرارہہی دستیل ہمارا دیش ہر کسپ کے پشکچاچار سے آزاد ہوگا یہ آزاد اس دن آزادی منائے گا بہا کیا سین ہے اس کی آنکھوں مے دیکھو? پیار کی بھوکی ہے وہ پیار سے دیکھو اور پیار سے دیکھو آدمی ہماری گانڈ پٹی ہوئی ہے کہاں چلائیں گے پیار بہا کیا سین ہے سین ہے انہت دیش کی بھئی آگا ہے بہا خود پیٹرہ گا ہے بند کرو ہاتھ جوڑ کے میں مہمودی صاحب سے گزارش کرتا ہوں آدمیں چوتیا ہے کچھ بھی چاہتا ہے مہمودی صاحب سے گزارش کرتا ہوں سو فرنڈز تو انٹرو کے پہلے آپ نے جو کچھ بھی دیکھا ہے وہ ایکچول میں یہ فلم ہے جو اگر آپ کو اتنا سمجھانے کے بعد بھی سمجھ نہیں آئی ہے تو مجھے لگتا ہے آپ کو ایک بار جا کر اس فلم کا ٹویلر دیکھ لینا چاہیے یا پھر آپ اس آڈینز کی کیٹیگری میں آتے ہو جن کا دماغ ایسی کیا باقی دوسری سبھی کی سبھی گھٹیا فلموں کو دیکھ کر پوری طریقے سے بند ہو جاتا ہے کیونکہ اگر ماسوس آڈینز کے نام پر بنائی جا رہی ہے فلمیں آج کی تاریخ میں ایسی ہوتی ہے تو سوڑیٹ اسے کہ اس ٹائب کی فلمیں اتنی زیادہ کرنجی ہے کہ خود رائٹر ڈائریکٹر پروڈیوسرز تک کو نہیں پتا تھا کہ انہیں کس طریقے کا مٹیریل بنا کر ایسی بیکار آڈینز کو دینا ہے جو اس فلم کو اچھا بول رہی ہے اور اہی بات ایٹیز کی انسپیریشن کی تو یہ فلم مجھے کہیں سے بھی ایٹیز کی انسپیریشن نہیں لگتی کیونکہ ایٹیز میں اس طریقے کی فلمیں تو بنتی ہی نہیں تھی اور اگر فلم کے ڈائریکٹر ہمیں مہان ڈائریکٹر کو ایسی ٹریبیوٹ کی فلم بنانی تھی تو مجھے لگتا ہے انہیں جا کر ماسٹر پیس بنی ہوئی ریمیک فلم اگنی پت دیکھ لینی چاہیے تھی جو آج بھی مجھے لگتا ہے کہ کلٹ کلاسک ماسٹس آڈینز کی فلم آنی جائے گی جسے جب بھی دیکھو تو بور نہیں ہوتا اور اگر انہیں لیٹس اگزامپل چاہیے تھا تو اکشار کمار کی سوریہ ونشی فلم تھی جسے کافی اچھے کمبینیشن کے ساتھ بنا کر آڈینز کے سامنے پریزنٹ کیا گیا تھا یاد رہے میں آپ پر بات ماسٹس آڈینز کی کر رہا ہوں کلاسکی بلکل بھی نہیں باقی اگر بات رہی اور بھی کافی فریش ٹیک کی تو انتیم دا فائنل ترود بگل کی سکرین میں ہی لگی تھی جس کی کمبیریزن میں یہ فلم آس پاس بھی کھڑی نہیں ہوتی لیکن پھر بھی کچھ کریڈکس کی طرف سے اس فلم کی تاریف کی جاری ہے پتہ نہیں کیوں ریزن آپ کو پتا ہے اس لئے میں کھل کر نہیں بتاؤں گا تو انہیں اگر ایسی فلم میں ماسٹس آڈینز کیلئے بنی ہوئی لگتی ہے تو ان لوگوں کا اپنی پسند خود تک ہی رکھنی چاہیے کیونکہ ایسی فلموں کو پسند کرنے والی آڈینز ماسٹس کی کی کٹیگری میں نہیں بلکہ اس کٹیگری میں آتی ہے جنہیں کچھ بھی دکھاؤ وہ لوگ بڑے آرام سے دیکھ لیتے ہیں باقی اب فلم کی باقی دوسری ڈیٹیلنگ کی بات کریں جو کی کرنا تو نہیں چاہیے لیکن اونسٹی ڈیویو ہے اس نے اس میں اگر بات کریں سبھی کی پرفومنس کی تو اسے فلم میں سبھی کی سبھی ایکٹرز نے کچھ ایسا کیا ہے جسے دیکھ کر آپ فلم کی ایڈیٹنگ فلم کا بی جی ایم فلم کی ڈائیلوگز فلم کی شروعات سے لے کر فلم کی انڈنگ تک یہ فلم صرف آپ کو ایک ہی چیز کرواتی ہے جس سے کی آوڈینس پہلی فرصت میں اس فلم کو آدمی ہی چھوڑ کر بھاگ جائے گی باقی مرضی آپ کی ہیں آپ اس فلم کو کس طریقے سے جھیلتے ہو جن سے ہٹ کر آپ سیدھے آجاتے ہیں اس فلم کی ریٹنگز پر جن میں اگر میں بات کرو فلم کے ایکشن کی تو ایکشن کے لیے بنتے ہیں پانچ میں سے آدھ سٹار جو اس فلم میں اور سے کافی زیادہ اور ہے باقی بچے فلم کی سبھی کی سبھی کیٹیگری میں یہ فلم ڈیزرف کرتی ہے پانچ میں سے زیرو سٹار جنہیں نکال کر پھیک دیا گیا تھا کیونکہ پریڈیسرز کو کچھرا چاہیے تھا جو انہیں ملاد زویری کی طرف سے بنا کر ملا ہے اور اب بات کر لیں ماسوس آڈینس کی تو ماسوس آڈینس کی نظر میں یہ فلم ای مائنس کی کیٹیگری ڈیزرف کرتی ہے یاد رہی یہ آڈینس فور آڈینس ہے جنہیں کچھ بھی دکھا وہ لوگ جھل لیتے ہیں اس کے علاوہ دوسری کیٹیگری کی ماسوس آڈینس کی بات کریں تو ان کی نظر میں یہ فلم سی کی کیٹیگری کی ہے یعنی کہ ٹوٹل ٹائم ویس کرٹیکس کی نظروں میں تو یہ فلم بی پلس کی ریٹنگ ڈیزرف کرتی ہے ریزن آپ کو پتا ہے باقی بات رہی میری تو میں اس فلم کو کسی بھی تاریخی کی ریٹنگ نہیں دوں گا کیونکہ یہ فلم گھٹیا سے بھی زیادہ گھٹیا ہے جسے دیکھ کر بس میں نے میرے ٹائم کو ہی برباد کیا ہے لیکن اب بنتی ہے آپ کی رائے جسے آپ کمنٹ میں لکھ کر بتا سکتے ہو کیونکہ اب وقت ہے ویڈیو کو یہیں پر ختم کرنے کا میں ہوں عزیز شیخ آپ دیکھ رہے تھے موویس ٹاک شو چینل جسے اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور بگل میں بنی ہوئی اس بیل آئیکن کے ساتھ نوٹیپکیشن کو بھی آل پر کلک کر دیجئے گا باقی اب میں مینوں گا جلدی یا آپ سے دوسری کسی ویڈیو میں کسی اور فلم یا آپ کو کسی اور سیریز کا ٹاکٹک پر بات کرتے ہوئے سب تک آپ میرے چینل کے باقی دوسرے ویڈیوز کو انجائے کیجئے اور ٹل دین موسیقی